مقدر جگہ نے حضور آگئے ہیں مقدر جگہ نے حضور آگئے ہیں مقدر جگہ نے حضور آگئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں مقدر جگہ نے حضور آگئے ہیں مقدر جگہ نے حضور آگئے ہیں مقدر جگہ نے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں کہ رحمت لٹانے حضور آگئے ہیں جسے کوئی مونہ لگاتا تھا اس کو 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 گلے سے لگانے حضور آگئے ہیں گلے سے لگانے حضور آگئے ہیں 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 جوانا پک کی قسم بائیوی کے اساں آج نہیں بولنا بزرگ پہ بولنے لیکن جتنے جوانے بلکل چپ کری تھے بیٹھے ہوئے اے تسن یہ جوانیاں قدو کا محسن حضور نینات پر آتھ چاہیتا ہے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں صدا بلند کرنی ہے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں یا اللہ وہ ہاتھ سلامت رکھ جو مصطفیٰ کے نام پر بلند ہوتے ہیں حضور آگئے 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 ہیں ارے غم کے مارو نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو مارو نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو نہ چھپ چھپ کے بیٹھو ارے غم کے مارو غم سے پچان غم سے پچان بھلئے گا غم سے پچان حضور آگئے ہیں غم سے پچان غم سے پچان نے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں رکی کی اونٹنی چپ جب حضور کی مدینہ شریف میں آمد ہوتی ہے اب حضور کی سواری حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں ٹھہرتی ہے تو شاعر حضرت ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ کی وہ قیفیت وہ خوشی شیر کی صورت میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رکی اونٹنی جب تو عیوب بولے رکی اونٹنی جب تو عیوب بولے اللہ سب کے گھر میں حضور کے تمام دیوانوں کے گھر میں سرکار کی آمد ہو جائے یقیناً حضور کے اور غلام کی تمنہ ہے کہ اس کے گھر میں سرکار کی آمد ہو جائے محبت سے سنیے گا رکی اونٹنی جب تو عیوب بولے کیا کہ میرا گھر سچانے حضور آگئے ہیں میرا گھر سچانے میرا گھر سچانے حضور آگئے ہیں میرا گھر سچانے حضور آگئے ہیں میرا گھر سچانے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں میرا گھر سچانے حضور آگئے ہیں رکی اونٹنی جب تو عیوب بولے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ رکی اونٹنی جب تو عیوب بولے میرا گھر سچانے حضور آگئے ہیں میرا گھر سچانے حضور آگئے ہیں میرا گھر سچانے حضور آگئے ہیں یا اللہ جو ہاتھ حضور کے نام پہ بلند ہوتے ہیں ان ہاتھوں کی قوت کبھی کم نہ ہو میرا گھر سجانے حضور آگئے ہیں میرا گھر سجانے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور کی ناتیں پڑھنے والا سرکار کا غلام مرتا ہے قبر میں جاتا ہے تو ایمان و عقیدہ کیا لے کے جاتا ہے حضور کی جب آمد ہوتی ہے قبر میں تو شائر اتنی خوبصورت بات کرتے ہیں چپنا رہیے گا شامل ہو جائیے گا کہ نقیروں سے میں نے کہا اب تو جاؤ نقیروں سے میں نے کہا اب تو جاؤ نقیروں سے میں نے کہا اب تو جاؤ کیوں کہ میرے سرانے حضور آگئے ہیں کہ میرے سرانے حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں حضور آگئے ہیں مقدر جگانے حضور آگئے ہیں ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں سلالہ علیکہ یا رسول اللہ سلالہ علیکہ یا حبیب اللہ پڑھیے نста اللہ علیہ وسلم کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اور بلان دوا سے سلالہ علیہ کا یا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ کا یا حبیب اللہ محبت سے شامل ہو جائے گا اب بیٹھے بیٹھے کام سارا ہو گیا 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 کہ سب زگمبت کا نظارہ ہو گیا 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 شیر سماعت کیجئے کہ کر لیا اللہ نے اس کو پسند کر لیا اللہ نے اس کو پسند کہ جو میرے آقا کا پیارا ہو گیا جو میرے آقا کا پیارا ہو گیا ہاں ہو گیا جو میرے آقا کا پیارا ہو گیا جو میرے آقا کا پیارا ہو گیا چاند دو ٹکڑے ہوا سورج پھیرا کیوں کہ ان کی انگلی کا اشارہ ہو گیا 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 اور مل گیا صدقہ مجھے حسنین کا مل گیا صدقہ مجھے حسنین کا تو زندگی بھر کا گزارہ ہو گیا زندگی بھر کا گزارہ ہو گیا زندگی بھر کا محفل پاک میں آنے والے محزز مہمانوں کو ہم دل سے خوش آمدید کہتے ہیں اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مہمان تشریف لہا چکے ہیں اور میں نے عبد الرحمن بھائی سے کہا تھا کہ آپ مجھے بارہ بجے تک فری کر دیجئے گا کیونکہ میں نے آج خوش آب جانا ہے ابھی سے جانا ہے مغرب تک وہاں پہ پہنچنا تھا میں اپنی حاضری کو اختتام کی جانب لیے چلتا ہوں محبت سے سنیے گا اسی زوق سے سنیے گا اور سبحان اللہ کی صدا بھی آ جائے مل گیا صدقہ مجھے حسنین کا زندگی بھر کا گزارہ ہو گیا 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 اب آپ نے شیر دیکھنا بھی ہے شیر سننا بھی ہے شیر کو سمجھنا ہے پھر سبحان اللہ کی صدا بلان کیجئے گا کہ جب بھی مشکل میں لیا ہے ان کا نام جب بھی مشکل میں لیا ہے ان کا نام تو چڑتا پانی بھی کنارہ ہو گیا 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 اور موسی ناصر چودری اجاز صاحب اور دگر جو حضور کے غلام بیٹھے ہیں آپ کی توجہ چاہوں گا موسی ناصر اس ناعت کا مقتہ کہتے ہیں اور کیا ہوب کہتے ہیں کہ موسی ناصر یہ یقی ہے قبر میں موسی ناصر یہ یقی ہے قبر میں وہ کہے گے تو ہمارا ہو گیا وہ کہے گے تو ہمارا ہو گیا وہ کہے گے تُو ہمارا ہو گیا بیٹھے بیٹھے کام سارا ہو گیا سبز گمبت کا نظارہ ہو گیا آخر میں منقبت مولا کائنات مولا کل کائنات مولا کل کائنات کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشار اسی محبت اسی زوق سے سنیے گا ایک مرتبہ بلاند آواز سے دروت پاک پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ پڑھ لیں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ علی دے دردی گدائی کر لیں علی دے دردی گدائی کر لیں تے شاہی تیرے قدم جمعے سے تُو بڑھ جا لیں تُو بڑھ جا لیں نبی دا مگتا ہا شرچ رسوا نہ ہوند دے سی تُو بڑھ جا لیں نبی دا مگتا ہا شرچ رسوا نہ ہوند دے سی توجہ جو کیجئے گا دعا جہانا تا قبلہ کعبہ میرے علی دی پدہش گائے دعا جہانا تا قبلہ کعبہ میرے علی دی پدہش گائے ہشر تلق اس پدہش گائے تواف سارا جہاں گرے سی علی نالم بغز رکھے اے وے تونی کمیان ہوتھے تیرا حج ہوئے جتے علی جمعیان دعا جہاں نادا قبلہ کعبہ میرے علی دی بدعی شگائے حشر تلقے اسے پدیش گادا تواف سارا جہاں گرے سی حشر تلقے اسے پدیش گادا تواف سارا جہاں گرے سی محمد علی سجن رحمت اللہ علیہ اس کلام کا مکتہ کہتے ہیں مولا اکول کائنات کی بارگاہ میں اپنی محبتیں پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ سجن تو دم دم علی علی کر سجن تو دم دم علی علی کر کبر ہشر دا نہ دل چھ ڈر رکھ سجن تو دم دم علی علی کر کبر ہشر دا نہ دل چھ ڈر رکھ کیوں کہ کبر کبر ہشر دے عذاب کولوں کبر ہشر دے عذاب کولوں علی دا صدقہ نبی چھڑے سیں کبر ہشر دے کبر ہشر دے عذاب کولوں علی دا صدقہ نبی چھڑے سیں علی دے نردی قدائی کر لے تشاہی تیرے قدم چمیسی چودریہ